ایک اور غلط فہمی جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے اس کو کسی نے اس سوال کے ذریعے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو لوگ اوپر والے سے تشبیح دیتے ہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے اوپر والا سن رہا ہے جب ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ ایسا اوپر والے سے اللہ رب العزت کو خدا وحدہ لا شریک کو تشبیح نہ دیں تو اس کے جواب میں وہ ایک ایسی بات پیش کرتے ہیں جو ایک دم ناماقول ہوتی ہے اقل سے پرے ہوتی ہے اقل سمجھنے کو تیار ہی نہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو اوپر والا نہ کہیں تو وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے اوپر گئے تھے تو ہم اس کو اوپر والا کہتے ہیں تو یہ اوپر اللہ رب العزت کو اوپر والا کہنا دیکھو سنو کیسا ہے اللہ مکان مکانیات سے پاک ہے زمانہ زمانیات سے پاک ہے اوپر نیچے رہنے سے پاک ہے دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے آگے پیچھے ہونے سے پاک ہے تو اس کے لیے ایسا لفظ مت استعمال کرو جس میں اس کو کسی مقام کی بات آئے اس لیے علماء منا کرتے ہیں وہ اوپر والا ہے تو نیچے والا کون ہے تو دائیں والا کون ہے تو بائیں والا کون ہے یہ سب فلسفیانہ بات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا عدب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ والا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سب کرنا غلط ہے اللہ دائیں بائیں سے پاک آگے پیچھے سے پاک اوپر نیچے سے پاک ہر جگہ موجود تو یہ اس کو عدب لوگ سمجھتے ہیں اور بولنے والے کی نیت یہ نہیں ہوتی مگر اس بولنے سے شبہ ہوتا اس لیے منع کیا جاتا ہے بولنے ہیں وہ کیا جانے کہ اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے اس کی وہ نیت نہیں ہوتی کہ خدا کسی جگہ میں ہے کسی مکان میں ہے یہ بولنے والے کی نیت نہیں ہوتی مگر بولی ایسی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ کسی مکان کی بات کر رہا کسی جگہ کی بات کر رہا اسی لیے اس کو روکا جاتا ہے کہ یہ عدب کے خلاف بات ہے ایسی بات مت کرو موسیقی